بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بوکیوڈوک چینل اور ہمارا فیس بوک کا پیچ مفتی بلال احمد قادری جمرات کا خاص عمل ستر ہزار ہائٹے پوری ہوں گے دولت اور رزق میں اضافے کا خاص عمل یہ ایک تسبیح ہے اور یہ تسبیح آپ نے جمرات کے دن اثر سے مغرب کے درمیان تین سو مرتبہ پڑھ لی ہے اور اس تسبیح کے ساتھ میں سو ایک سو دس دو سو پوائنٹ سو ہزار پرسنٹ کی گرنگی دوں گا کہ اس تین سو کی تسبیح یعنی تین سو مرتبہ پڑھنے سے اللہ آپ کی ستر ہزار ہائٹوں کو ضرور ہو کیونکہ یہ تسبیح ایسی ہے جو اللہ تعالی کی ذات کو بہت پسند ہے اور جمرات کے دن خاص وقت ہوتا ہے اثر سے مغرب کے دن ہماری بہنیں گھروں میں نیاز بھی کرتی ہیں صدقہ بھی کرتی ہیں اخرات بھی کرتی ہیں تو انشاءاللہ اس وقت کے اندر اگر ساتھ ساتھ نیاز صدقہ خرات کرتے ہوئے بناتے ہوئے تقسیم کرتے ہوئے پر تو ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ جیز آپ کی مرادے حاجتیں ایک جمرات کریں گے اگلی جمرات تک آپ کو خود نظر آئے گا کہ اس ہفتے میری کون کون سی مرادے حاجتیں پوری ہوئیں گے اور اس کی برکت سے آپ اگلی جمرات خود اس عمل کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکائب نہیں کیا وہ ضرور کیجئے گا ساتھ لگے بل آئیکن کے بٹن کو دوائیے گا تاکہ انہوں لی تمام لیٹرس ویڈیوز آپ کو بروٹ نہیں سکیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادیس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کیلئے کمانٹ میں اللہ لکھی گا خاص اجازت کیلئے اس ویڈیو پر جس لائک کیجئے گا ویڈیو کو مکمل لکھی گا ویڈا اور سکرپ کی ہوئے عمل پر جائیں گے لیکن سبھل ایک دعا کریں گے دعا پر امین ضرور کیے گا اگر آپ بھی اپنے لئے خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں اس ویڈیو دنچہی کمانٹ کیجئے نیکس ویڈیو میں آپ کی دعا ضرور کی جائے گی کہتے ہیں میرے لئے دعا کیجئے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازیں آمین سمامین اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت اولاد کی رحمت آپ کو نصیب فرماتے اور شادی کے بعد اولاد ہی ہوتی ہے جو انسان جس کے لئے کوشش کرتا ہے جس کو جو اس کی زندگی گزانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جنہیں تو میرے پاس میہ بی بی آتے ہیں سالوں ہوگی ہیں شادی کے اولاد نہیں ہیں کیونکہ زندگی بڑی بے رونک ہوتی ہے بڑی وہ چیز ہوتی ہے سب کو اولاد کی نعمت سے نوازیں سب کو اپنا وارث نصیب فرماتے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی جھولی کو بھرئی کر دے ابھی دعا ہو رہی ہے اس دعا کے سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں اور آپ ایک اللہ تعالیٰ سے منت مانگیں یا اللہ جو تم مجھے اولاد دے گی میں اس کا نام محمد رکھوں گی انشاء اللہ اللہ عزیز آپ کو ضرور اولاد ہوگی اور بیٹا ہی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے کیونکہ یہ نام جب رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نام کے صدقے ضرور عطا فرما دیتا ہے اور جب اولاد ہو پھر آپ نے اس کا نام یہی رکھنا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ کتنے لوگ آگے بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اس کے کہنے پر اپنے بچے کا نام محمد رکھا تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے کہ شاید یہی میری آخرت کا بھی ایک سماہ ہو کہ اتنے نام اگر میرے کہنے پر امنت مانگ کے لوگوں نے رکھے ہیں اپنے نام ہے اپنے بچوں کے رکھنے ہیں لیکن اگر اس سن کے رکھ رہے ہیں تو میرے لیے چاہدہ آخرت کا یہی بڑا ایک سمایہ ہو اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک کی اولاد ہو بیٹا ہو وہ سارے محمد رحم رکھے کل قیامت کے دن میرے لیے اس میں میرے لیے بھی آسانی ہوں کی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں بری زنگی دے اولاد نیک صالح و مبردار اولاد دے زنگیوں والی نصیبوں والی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نصیب فرما دے آمین سمامین یارب العالمین تو اچھلتے ہیں اپنے وزیفے کے در جمرات کا دن ہوگا اصل سے مغرب کا ٹائم ہوگا گیارہ مرز میں درودِ ابراہیمی پڑھنا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد کما صلی علیہ تعالیٰ ابراہیم اور اس کے بعد آپ نے 300 ٹائم یہ تصویح پڑھنی ہے جو آپ کے سکین کے اوپر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کیجئے اپنے کام کاج کرتے ہوئے اپنا صدقہ خیرات کرتے ہوئے اپنے نیاز بناتے ہوئے اپنے باقی تصویحات چیزیں کرتے کرتے اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی چلاتے رہیں انشاءاللہ گھر میں برکتیں بھی ہوں گی خیریں بھی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ بے حساب ریز بے تحشید دھولت بھی عطا فرمائے اور اس عمل میں نے کہا نے ایک جمعہ سے دوسری جمعہ آپ اپنا خود موازنہ کر سکتے ہیں کہ پچھلا کیسا وقت گزر ہے اور اب کیسا وقت گزر ہے تو ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ پائدہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے نتب تک کے لیے اللہ حافظ